آونتی پورا کشمیر میں سی آر پی ایف ایک سو تیس نے اپنے ہیڈکوارٹر میں ایک گیس ایجنسی کا افتتاہ کیا شہید راجندر گیس ایجنسی کے نام سے اس ایجنسی کا افتتاہ انسپیکٹر جنرل آف سی آر پی ایف ایم ایس بھاٹیا نے دگر سی آر پی ایف آف سران کی موجودگی میں کیا اس موقع پر بھاٹیا نے کہا کہ ایجنسی کو دور دراز مقامات پر سی آر پی ایف کے جوانوں کی تیناتی اور بدلتے ہوئے موسمی حالات کے پیش نظر خائم کیا گیا کیونکہ ایجنسی ان کے روزمرہ کی کھانے پکانے کی سرگرمیوں کو آسان بنائی گی انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی ایجنسیاں کشمیر کے دگر حصوں میں بھی شروع کی جائیں گے وان تھرٹی بیٹیلین جو ہمارا وانتیپورا میں ستھت ہے یہاں پہ گیس ایجنسی ہم نے شروعات کی ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو سی آر پی ایف کا ڈیپلائمنٹ ہے وہ دور دراز کے ایریاز میں ہیں ہماری کمپنیز جو ہیں وہ لوکیٹڈ ہیں خاص طور پہ ویسے علاقوں میں جہاں پہ انفرسٹرکچر کی کمی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو جو خاص طور پہ گیس سلنڈرز ہیں جس سے کہ ان کی روزی روز کا کھانا ان کو ملے کیونکہ ڈیوٹی کافی کڑی ہوتی ہے اور کنڈیشنز بھی کافی ایڈوارس ہیں ابھی سردیوں کا مواصل ہے تو ایسے میں ایک سٹیڈی سپلائی آف گیس سلنڈرز رہے اس کے لیے یہ گیس ایجنسی کو شروع کیا گیا ہے ایچ پی سی ایل کے ساتھ مل کے اور فیلحال آج ہم نے ایک کمپنی کو گیس سلنڈرز ایلوٹ کر دیئے ہیں this will be expanded to the other battalions also of the south kashmir ops range and maybe to the other parts of the valley also کیونکہ اس میں ہمیں انشور ہوتا ہے کہ ایک transparent procedure کے تحت quality is assured and the supplied timelines are assured تو ہر طرح سے ہمارے لئے ایک win-win situation ہے جوانوں کے کلیان کے لیے ویل فیر کے لیے ایک بہت اچھی پہل ہے جس گیس ایجنسی جس گیس ایجنسی